جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم میعظم صورہ کی بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ میعظم کیا ہوتا ہے ہر وہ چیز ہر وہ رکاوٹ جو مریض کو ٹھیک نہیں ہونے دیتی اس کے ٹھیک ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے اس کو ہم میعظم کہہ سکتے ہیں میعظم یونانی زبان کا لفظ ہے آپ اسے اردو میں یہ بھی اس کا مطلب لے سکتے ہیں ایسا فاسد یا زہری لا مادہ جس سے بدبودار تفن اٹھ رہا ہو آپ اس کو بن بلایا مہمان بھی کہہ سکتے ہیں اور ایسا مہمان جس سے خیر کی توقع نہ ہو کچھ یہ کہتے ہیں کہ سورا جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور صاحب سے پہلے عضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوڑ کے جو مریض ہیں ان کے لئے استعمال کیا لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ سورا ایک یونانی لفظ ہے جس کے مہنی خارش یا خجلی کے ہیں ڈاکٹر ہنیمن نے جب اپنی پریکٹس شروع کی تو اس میں جو اکیوٹ مریض اور کرانک دونوں طرح کا وہ علاج کرتے رہے انہوں نے دیکھا کہ اکیوٹ مریض تو ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ تر جو کرانک مریض ہیں ان پہ دعا یا تو اثر نہیں کرتی اگر کرتی ہے تو تھوڑی دیر کے لئے کرتی ہے مرض دوبارہ پیدا آ جاتا ہے اس بات سے ہنیمن کو تشویش لاک ہوئی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے انہوں نے تحقیق کی تحقیق کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہر مرض کی تیہ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اسے ٹھیک نہیں ہونے دیتی آپ اسے میعظم کہہ سکتے ہیں اس لئے سب سے پہلے خارش اور جلدی امراض دب جانے والے مریضوں پر تحقیق کی اس تحقیق میں ہنیمن نے دیکھا خارش اور جلدی امراض دب جانے سے بے شمار امراض جنم لیتے ہیں اس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب کرانک ڈیزیزز میں بھی اس کا حوالہ دیا ہے ہنیمن اگر کوئی اور کام نہ بھی کرتا جلدی امراض کے بارے میں جو اس کی تھیوری ہے وہ پیش کر کے دنیا سے چلا جاتا تو بھی دنیا ان کی احسان مند رہتی ہے ڈاکٹر ہنیمن نے بارہ سال کی تحقیق کے بعد سورہ میعظم دریافت کیا اور یہ نتیجہ نکالا جب تک اس میعظم سورہ کی میڈیسن نہ دی جائے امراض مکمل ٹھیک نہیں ہوتے ہنیمن نے اس میعظم کا نام سورہ رکھا اب بقول ہنیمن کے انسان جب دنیا میں آیا تو اس کے خیالات پاک تھے اس لئے وہ بیماریوں سے بھی محفوظ تھا لیکن جو جو اس کے خیالات میں تبدیلی آتی گئی اچھے خیالات کے ساتھ برے خیالات بھی انسان کے ذہن میں آنا شروع ہوئے برے خیالات کی وجہ سے نفس بیمار ہو گیا اور منفی خیالات جو اللہ تعالیٰ کا قدرتی سسٹم ہے اس میں مضاحدت کا باعث بان گیا اندرونی نظام بگڑنے کی وجہ سے انسان کے جسم میں ٹاکسن یعنی ظاہر ظاہر بڑھنا شروع ہو گیا تو وہ جسم پر آ گیا جس کو خارش یا کھجلی کہتے ہیں کہا جا سکتا ہے نفس کی بیماری سے سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے منفی سوچیں بیماری کا سبب بنتی ہیں اس لئے کہا جاتا ہے اگر سورا نہ ہوتا تو باقی دونوں میعظم بھی نہ ہوتے اور نہ ہی لو بیمار ہوتے آج بھی دیکھیں پازٹیو سوچ والے انسان کم بیمار ہوتے ہیں اور منفی سوچ والے لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں قرآن پاک میں بھی نفس کو پاک رکھنے کا حکم ہے بزرگان دین بھی اسی کی دعویٰ دیتے رہے قدرت انتہائی مہربان ہے بیماری کی شکل میں اس کو جلد پر ظاہر کر دیتی ہے انسان چون کے جلدباز ہے بے سبرہ ہے جلدی چاہتا ہے ایلوپیتر تریقہ علاج سے ان جلدی اوبار کو خارش کو پھر دبا دیا جاتا ہے جس سے سورا اور زیادہ خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے جسم میں خطرناک تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں یا یوں سمجھیں جب جلدی امراض دبا دی جائیں تو آپ اسی کو سورا میازوں کہہ سکتے ہیں خطرناک کرانک امراض مرگی پاگلپن گومڑ زخم بواسیر جگر بے شمار دوسری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں مشہور زمانہ انڈیا کے ڈاکٹر کاشی رام اپنی کتاب میں سورا کا سبب شیطان کو کہتے ہیں اور وہ شیطان ہی کو سورا کہتا ہے اب ہمیں پتہ کیسے چلے کہ جو سورا کے مریض ہیں اور دوسرے جو میازم ہیں ان کی پہچان کیسے کریں سب سے پہلے تو مٹیریا میٹکا کے اندر جو انٹی سورک میڈسن ہیں ہمیں ان کا برپور مطالعہ کرنا چاہیے اور یہ سب سے جو ٹاپ کی جو چار میڈسن ہیں سلفر سورائنم پیٹرولیم پیٹرولیم اور گریفائٹس ہم ان کا خوب توجہ دیان کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے اچھا مریض کی ہسٹری لیتے وقت اس کی فیملی میں یا اس کی ذاتی ہسٹری میں جلدی مراز ہو تو سب سے پہلے سورائنم دینی چاہیے اس سے یا تو علامتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی یا علامتوں میں کمی ہو جائے گی اس کے زیادہ تار مریض خانہ بدوش لوگ گندے لوگ غریب غربت کا اشکار لوگ نہانے سے نفرت کرنے والے لوگ کئی کئی دن گزرنے کے باوجود نہانے سے نفرت ایسے لوگ ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جو جلد ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے گندی ہوتی ہے نہانے کے باوجود گندے دکھائی دیتے ہیں اچھے اس کے علاوہ جو سورہ کے مریض ہوتے ہیں وہ ہرڈ حرام ہوتے ہیں کام سے نفرت ہوتی ہیں ہر ایک چیز کا تاریخ پہلو دیکھتے ہیں یا نیگٹیو تھارٹس ہوتی ہیں منفی سوچ اپنی صحت کے مطلق بہت زیادہ حساس اور میوس اور ناومید ہوتے ہیں دوسروں پر تنقید کرنے والے نقص اور عیب اور کیڑے نکالنے والے اس کے علاوہ علمی بحثوں میں یہ بڑا عصا لیتے ہیں اور اپنی صفائی قائن کو بلکل بھی خیال نہیں ہوتا اس لیے سورہ کو جو مریض ہے آپ اس کو گندہ فلسفی بھی کہہ سکتے ہیں امیر ہونے کے باوجود غربت کا خوف ان کی ایک اور بڑی واضح علامتیں ہیں یہ علامتیں ہم سب کو یاد ہونی چاہیے ان کے بال جو ہے وہ گھنے ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں خوشک ہوتے ہیں جنہیں روکے بال کہتے ہیں ان کے نقش بڑے ہوتے ہیں ناگ بڑا ہوگا ہونٹ بڑا ہوگا کار بڑا ہوگا ایسے گردن ان کی موٹی ہوگی جلد ان کی موٹی ہوگی ایسے جلد کو آتھ لگائیں چھٹکی لیں تو وہ جلد موٹی ہوگی اچھا اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں ہومی پیتھا کی اکثریت یہ جو تین میعظم ہیں سورہ سیفلس سائکوسس ان پر اتفاق کرتے ہیں لیکن چاند دیس تھیوری سے انکار بھی کرتے ہیں انڈیا کے ایک ڈاکٹر ہیں بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر راجن انہوں نے سنسیشن ہومی پیتھی کی بنیاد رکھی تو اس کے اندر وہ بارہ میعظم کہتے ہیں کہ بارہ میعظم ہوتے ہیں اور کچھ مریض کی ذاتی ہسٹری یا خاندان کی ہسٹری میں آنے والے ہر مرض ہر مرض کو میعظم کہتے ہیں ان کا کہنا ہے مریض کو اگر اس کے میعظم کے مطابق میڈسن دی جائے تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے مثلاً ٹائی فائٹ کا جو مریض ہے اس کو ٹائی فائٹ ٹائی فارڈینم دینی چاہیے کینسر کے مریض کو کارسینوسن دینی چاہیے اور ٹی بی کے مریض کو ٹی بی اور کلینم دینی چاہیے بغیرہ بغیرہ کچھ ڈاکٹر اس طریقہ علاج کو بہت اچھا خیال کرتے ہیں اور کچھ ٹوٹل لامتیں جو آج کل کلاسیکل ٹوٹل لامتیں لیتے ہیں ٹوٹل لامتیں لینے کے بعد میڈسن سیلیکٹ کرتے ہیں اور پھر میڈسن دیتے ہیں اگر شفاع یابی کامہ رک جائے تو پھر میعظم دیتے ہیں اچھا لاہور کے ایک بہت ہی مشہور ڈاکٹر ہیں فوت ہو چکے ہیں ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب تقریباً دو سو انتالیس کتابوں کے مصنف ہیں اور ان کی ساری تمام کتابیں جو ہیں وہ انگلش میں ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک مریض آیا اس کی آپ نے علامتیں لیں علامتیں لینے کے بعد کئی میڈسن آپ کے سامنے آگئیں اب ان میڈسن میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی نسوڈ ہو نسوڈ ریمڈی ہو تو سب سے پہلے وہ استعمال کرونی چاہیے تو یہ ایک چھوٹا سا لیکچر تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا کچھ نہ کچھ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کو پڑھیں سمجھیں سوچیں میڈسن جو بتائیں ہیں ان کا مطالعہ کریں ان کی علامتیں میچ کریں انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اسلام علیکم رحمت اللہ برگرم